حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام عمال کا دار و مدار نیجتوں پر ہے ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی پس جس شخص کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوئی تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اور جس کی حجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہوئی تو اس کی حجرت اس کی خاطر ہے جس کی خاطر اس نے حجرت کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اسنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے اس پر سفر کے اثار نظر آتے تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا حتیٰ کہ وہ دو زانوں ہو کر نبی کے سامنے بیٹھ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لئے اور کہا محمد اسلام کے متعلق مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تم تقدیر کے اچھا اور بڑا ہونے پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے اس نے کہا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں ہی مجھے بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا امارتوں کے تعمیر اور ان پر فخر کرتے دیکھو گے عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ شخص چلے گیا میں کچھ دیر ٹھہرا رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سائل کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس تشریف لائے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے اس حدیث میں ہے کہ جب تم ننگے پاؤں ننگے بدن بہرے گنگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے اور یہ وقوع قیامت کے پانچ چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے وہی بارش نازل کرتا ہے حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں نماز قائم کرنا، زکاة ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستہ سے زیادہ کچھ زائد شاخیں ہیں ان میں سے سب سے ابزل یہ کہنا کہ اللہ کے سوا کوئی مبود برحق نہیں اور سب سے ادنا یہ کہ راستے سے تکلیفت چیز کو ہٹا دینا اور حیابی ایمان کی ایک شاخ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے یہ صحیح بخاری کے روایت کے الفاظ ہیں جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا کسی آدمی نے نبی سے دریافت کیا کون سا مسلمان بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں حضرت انصر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں حضرت انصر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں تین خسلتیں ہوں اس نے ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور حلاوت کو پا لیا جس کو اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں اور جو شخص کسی محض اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتا ہو اور جو شخص دوبارہ کافر بننا اس کے بعد کہ اللہ نے اسے اس سے بچا لی ہو ایسے ہی ناپسند کرتا ہو جیسے وہ آگ میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس امت کے جس یہودی اور عیسائی نے میرے متعلق سن لیا اور پھر وہ مجھ پر اتارے گئے دین و شریعت پر ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے تو وہ جہنمی ہے